اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم آپ کو مذکرہ بنا کر دکھائیں گے ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو لگتار جاری رکھیں گے کہ آپ مذکرہ بنائیں روزانہ اس کو لکھیں اس سے کیا ہوگا آپ کو عربی مضمون نکارے عربی میں مضمون لکھنا آئے گا ٹھیک ہے تو اس سے پہلے ہم نے دو بار آپ کو بتا دیا ہے پچھلی دو ویڈیوز میں آج انشاءاللہ یہ ہماری تیسری ویڈیو ہے اور سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے یہ طریقہ بالکل میں سیم لکھتا ہوں آپ کو سیم اپلائے کرنا ہے اور اس طرح انشاءاللہ کرتے رہیں گے تو آپ سیکھ جائیں گے کافی میں آپ روزانہ لکھئے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ ڈیٹ ڈال دیجئے کیونکہ ڈیٹ ڈالیں گے تب پھر وہ ایک دم صحیح رہے گا کہ ہاں آپ روزانہ لکھتے ہیں تو ہم یہاں پر ڈیٹ ڈال دیتے ہیں میں چوبیس تاریخ ٹھیک ہے تو یہ چوبیس تاریخ تو آج مساکت اوپر مجھے کہنا ہے کہ میں جامعہ گیا تھا آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں فور ایکزامپل آپ کو یہاں پر لکھ کر دکھاتا ہوں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے مساکت اوپر میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں آج جامعہ گیا تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کیسے کریں گے کہ میں گیا تھا سب سے پہلے میں گیا تھا کنتو ٹھیک ہے زہبتو میں گیا تھا کب آج آج کو آپ ابھی بھی ایک دم بھی لے گیا سکتے ہیں ٹھیک ہے علیہوم کو اور آپ چاہتے ہیں اسے علیہوم کو بعد میں بھی لے گیا سکتے ہیں ہم اس کو بعد میں لے گیا جائیں گے یا بھی لے گیا جائیں گے آپ کی مرضی ہے ایک دم لے گیا جاتے ہیں تو ایک دم صحیح رہتا ہے فعل کے بعد آپ فوراں لے آئے تو صحیح رہتا ہے کنتو زہبتو لیاوما میں آج گیا تھا کہاں پر جامعہ تو جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ کیا لاتے ہیں ہم نے آپ کو دیتا ہے اللہ لاتے ہیں کیونکہ زہبہ اللہ کے ساتھ آتا ہے تو ہم یہاں پر اللہ لکھ دیتے ہیں کہاں گئے تھے جامعہ اللہ جامعہ تھی ٹھیک ہے جامعہ گئے تھے جامعہ کون سا جامعہ ملیہ اسلامیہ اب پورا یہ محصول صفت کا جملہ ہوا کہ وہ جامعہ ہے وہ جو یونیورسٹی ہے وہ ایک قومی یونیورسٹی ہے اور اسلامی یونیورسٹی ہے تو دونوں صفت ہیں تو اب ہمیں دونوں کو جامعہ کی صفت بنانا پڑے گا تو الملیتی یہ ہمارے ایک صفت ہوئی ملیون مذکر ملیتن مونس دیکھیں میچنگ ہو گئی ہے ہر چیز کی یہ بھی جو ہے اس پر بھی زیر ہے اس پر بھی زیر یہ بھی مونس یہ بھی مونس یہ بھی معرفہ یہ بھی معرفہ یہ بھی واحد یہ بھی واحد یہ بھی ہماری صفت ہو گئی جامعہ کے میں آج جامعہ ملہ اسلامیہ گیا تھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں کیوں گیا تھا مجھے کہہ رہا ہے کہ میں امتحان دینے کے لیے گیا تھا امتحان کے لیے تو لیے کہ لیل امتحانی لیل امتحانی امتحان کے لیے گیا تھا امتحان کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے اختبارن آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیل اختبار یہاں پر میں آپ کے سامنے وہ لگا دیتا ہوں تاکہ یہ میس میچ نہ ہو جائے لیل اختبار امتحان کے لیے ہمیں گئے نا یہ سالانہ امتحان کے لیے سالانہ امتحان اب اختبار کی صفت آئے گی نا سالانہ امتحان موصول صفت ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کی ہم صفت لے کے آتے ہیں سالانہ سالانہ کو بولتے ہیں سانویون سالانہ اب میچنگ کریں گے علیف لام کی کیونکہ اس پر بھی علیف لام ہے یہ ہے نا لیل اختبار یہ دوسرا لام ہے یہ علیف لام تھا نا علیف تو ختم ہو جاتا ہے جب شروع میں لام لگاتے ہیں تو یہ لام باقی ہے تو لیل اختباری اس پر علیف لام لگائیں گے اس سنویی ٹھیک ہے یہاں پر تشدید اور یہاں پر زیر لیل اختبار اس سنوییی سالانہ امتحان کے لیے میں گیا تھا پھر مجھے کہنا ہے کہ پھر میں لوٹ آیا آپ بلکل وہاں سے آجائیے اکدم دو یا تین لائن لکھئے لیکن دیکھیں یہاں پر کیا آپ کو کیا کیا سیکھنے کو ملا کہ امتحان کے لیے اختبار کا لفظ آجاتا ہے اور علیف لام کا کیسے یوز کرتے ہیں اور علاقہ کیسے یوز کرتے ہیں تھوڑا جملہ لمبا کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں لل کر دیا علا کر دیا ٹھیک ہے تو پھر میں وہاں سے لوٹ آیا سم پھر رجعتو میں لوٹ آیا تا پیشتو سم پھر میں لوٹ آیا دیکھیں رجعتو آپ ایک اور لفظ یوز کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں عادہ یعودو لوٹنا تو عادہ سے واحد متقلم کیا آئے گا عدتو آپ عین پر پیش دال پر سکون تا پر پیش عدتو پھر میں لوٹ آیا کہاں پر اپنے گھر یا پھر گھر الہ بیتی میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی ویڈیو میں کہ الہ بیتی اگر کر دیں گے تو اپنے گھر اور اگر کہیں گے اب آپ الہ البیتی تو ہو جائے گا صرف گھر تو مجھے کہنایں پھر میں اپنے گھر لوٹ آیا ثم رجعتو الہ بیتی پھر میں اپنے گھر لوٹ آیا سکون کے ساتھ آپ کیسکتے ہیں اس میں کچھ بھی بڑھا لیجیے آپ یا عشاء کے وقت یا عصر کے وقت یا ہمیں مجھا کے دوبارے کہنایں فلعصری ٹھیک ہے فلعصری بھی کر سکتے ہیں اور عصرن بھی کر سکتے ہیں فلعصری یا پھر آپ عصرن عصرن بھی کہ سکتے ہیں اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں فلعصری عصرن یا پھر الہ بیتی عصرن عصر کے ٹائم میں اپنے گھر لوٹ آیا اس طرح آپ جو ہے بنا کے ہمیں بھیجئے ہم انشاءاللہ اس کو چیک کریں گے آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے میں اممید کرتا ہوں آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ